موسیقی اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہو ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں اور پاکستان میں جی شدید گرمی آ چکی ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم پہ رحم فرمائے ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور آمین سمہ آمین دعا کریں کہ بس سب کے لئے آسانیہ پیدا ہوں صبح صبح جی ہم مٹے اور شکر اللہ کا تب تو حالات کچھ چیک تھے اور میں نے کیونکہ ایک دو دن میں واپس چلے جانا ہے اور میرا جو فیورٹ ناشتہ ہے حاشم کا حلیم اور نان میرا بہت دلگرہ تھا کھانے کو اس طرف ابھی کچھ حالات بہتر ہیں لاہور اسلامباد کی طرف حالات زیادہ خراب ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے شاید کہ پچھلے پچاس سالوں سے ان کا یہیں پہ حاشم کا حلیم لگتا ہے یہیں پہ ایک الگ سے سیلٹ والا بیٹتا ہے کوک والا بیٹتا ہے مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پورے فیصلہ باد میں اتنا مشہور ان کا حلیم ہے بہت یمی بہت مزے کا اور میں جب یہاں پہ دنہا ہر ویکنڈ ایک دفعہ میں لازمی حلیم کھانے جایا کرتی تھی تو خیر آج گرم گرم ہم وہ حلیم کا ناشتہ کریں گے سب سے پہلے اس کو بنانا خود پڑتا ہے سبز میرچ لیمن اپنے حساب سے آپ ڈال لیں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ کھائیں اس کے ساتھ ایک الگ سے سیلٹ والا بیٹتا ہے اس کا اتنا کوئی یمی سلاد ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وہ مسالہ سا ڈال کے دیتا ہے وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ میں اپنا ناشتہ انجوائے کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کل مجھے ایک کمنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ ویزے کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں داکہ ہمیں بھی پتہ لگ سکے آجا یہ میں نے شاید آپ کو پتہ ہوگا یہ لڈو پیٹھی والے جوتے ہیں وہ میں نے پیک کروائیں جو مطلب گند مند ہے وہ میں نے کھا کے سارا جانا ہے گلہ میرا اتنا خراب ہے یہ سب کپڑے جو ہیں درزی کو دینے والے پڑے ہوئے ہیں گاڑی میں اور ادھر جایا نہیں چاہ رہا صرف حالات کی وجہ سے گھر پہنچ کے تو میں نے پھر یہ بنائے تھے اور کھائے تھے تو ویزے کا ایشو یہ بنا ہے امی کا امی کو میں نے سپانسر ویزا نہیں میں پرمنٹ ویزا ان کا نہیں لگا سکتی اس لیے نہیں لگا سکتی اس کا ایشو یہ آ رہا ہے میری جو سیلری ہے وہاں پہ دس ہزار درم ہونی چاہیے جبکہ میرا میں نے جو ویزا لیا ہوئے ہے سیلون کا لیا ہویا اور میری جو سیلری ہے وہاں پہ وہ ہے ٹائپ تھاؤزند تو ٹھائپ تھاؤزند میں آپ اپنے پیرنٹس کو سپانسر نہیں کر سکتے اب بچوں کو تو کر سکتے ہیں لیکن پیرنٹس کو نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کی سیلریز زیادہ ہونی چاہیے تو اس لیے ان کا ویزت ویزا لگوایا تھا اور ساتھ ساتھ آپ بیٹ شیٹس یہ میں نے نیو مگوائن ہے اتنی کو زبردست تھی میں نے کہا یہ کلیکشن آپ کو بھی دکھا دوں آپ بھی انجھوائے کریں دیکھیں اور یہ میں آج پیکنگ کروں گی اور یہ ساری نام فیلڈ تھی کلٹ فیلڈ اور بہت زبردست تھی تو یہ میں نے دبائی جانے کے لیے جو ہے نا وہ میں نے مگوائن تھی تو ان کا جو ویزا ہے میں نے ٹو منس کا لگوایا تھا ون منت کا ویزٹ ویزا نہیں لگ رہا ہے اور ٹو منس کا لگ رہا ہے ٹو منس کے بعد ان کا ویزا ایکسپائر ہو جانا تھا مجھے یہ تھا کہ میں امان جاؤں گی بائی روڈ ویزا ایکسٹینڈ کروالوں گی لیکن ریسنٹلی ہی انہوں نے رولز چینج کر دیئے کہ آپ بائی روڈ پاکستانی ویزا ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے آپ کو بائی ایر ہی جانا پڑے گا اب اگر میں امی کو اکیلے بائی روڈ تھی تو باقی جو کنٹریز ہیں ان کا ویزا تو آ جاتا ہے ایک گھنٹے میں بھی کئی دفعہ تو آ جاتا ہے دو چار گھنٹے لگ جاتے ہیں پاکستانی کا جو ہے وہ چوبیس گھنٹے سے پہلے کبھی ویزا آتا نہیں بہت قسمت کی بات ہو تو جلدی آ جاتا ہے اب امی امان کے ائرپورٹ پر ساری رات تو نہیں بیٹھ سکتی تھی اور ویزے کا ویٹ کر سکتی نہیں کر سکتی تھی مطلب ان کی طبیعت اتنی اجازت نہیں دیتی تھی اور جو پیسے ہیں وہ ڈبل لگ رہے تھے مطلب کہ آپ کی جو ٹکٹ ہے پاکستان کی وہ پانچ چھے سو درم میں ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے ہی اٹھارہ سو درم لگ رہے تھے آنے جانے میں اور ویزا ایکسٹینڈ کروانے میں ویسے ویزا جو ہے وہ آج کل ٹو منس کا آٹھ سو درم میں ہو آیا تو یہ ایشو بنا کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اکیلے امان اتنا زیادہ مطلب ٹرائول کر کے اور اتنا زیادہ خوار نہیں ہو سکتی تھی اور پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پاکستان واپس آئیں ان کی میں نے سیٹ پاکستان کی واپسی کی کروائی ہے اور یہاں پر پھر وہ کچھ دن رہیں گے سب باقی بھی بہنیں وغیرہ اداستیں وہ مل لیں گے ایک دفعہ تو پھر دوبارہ سے ان کا ویزا جو ہے نا وہ دوبارہ سے ان کا ویزا لگوا کے ٹو منٹس کا تو پھر ان کو ویزا پہ لے جاؤں گی لیکن ایک اور کوشش بھی میں کر کے دیکھوں گی کہ اگر مطلب میری ٹین تھاؤزنڈ درم سیلڈری جو ہے وہ ایڈ ہو جائے اور میں ان کو سپانسر کر سکوں تو پھر یہ ہوگا کہ مجھے ان کا ٹو یرز کا ویزا مل چاہے گا پھر میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی چاہے جب مرسی جائے اور جب مرسی آئے تو یہ پرابلم ہوا جس کی وجہ سے امی کو پاکستان آنا پڑھ رہا ہے بچے دبائی میں بلکل اکیلے ہیں اب میں امی کی وجہ سے یہاں پہ صرف رکیوں کہ امی آئیں اور ان کی میڈیسنز ان کا سب کچھ وہ کر کے اور ان کو ایک دفعہ بھائی کے پاس چھوڑ کے سیالکور تو پھر میں اپنی سیٹ کروا کے تو جاؤں تو تب تک بچے وہاں پہ اکیلے رہیں گے وہ تو میری فرنڈ چلیں دیکھی لیں گے لیکن پھر بھی بہت اس چیز کی ٹینشن بنی ہے اور میرا بھی ایک تو کام ایسا ہے یہاں پہ رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بھی نہیں جا پا رہی تھی تو یہاں پہ جتنا بھی سمان میں نے لیا تھا وہ میں ایک بیک پیک کر رہی تھی بچوں نے اپنے کھانے پھینے والی چیزیں مگوائی تھی یہ وہ چیز جو وہاں پہ نہیں ملتی نہ چلی ملی ملتی ہے نہ کوکو مو اس طرح کی چیزیں بچوں نے بڑے شوک سے مگوائی تھی تو یہ میں ان کی لے کے آئی تھی تو پھر میں یہ سب جو ہے نا وہ میں نے کہا ایک بیگ میں میں پیک کر دیتی ہوں باقی جو ہے وہ ٹیلر کے پاس کپڑے بھی جائیں گے وہ سٹیچ ہو کے آئیں گے دوسری بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ میں پیکنگ کر لوں گی تب تک امی بھی آ جائیں گی اور جیسے وہ آئیں گی پھر ان کے ساتھ ایک دو دن جو ہے وہ ٹائم سپنڈ کر کے تو پھر میں جو ہے وہ واپس جاؤں گی بچوں کے پاس تب تک بچے دو تین دن کے لیے اکیلے رہیں گے وہ ذرا تھوڑا سا مجھے ہو رہے لیکن اللہ خیر کرے انشاءاللہ دبائی ویسے بہت سیف ہے الحمدللہ تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے بہت سارے لوگ وہاں پر خیال رکھنے والے ہیں تو بس دعا کیجئے گا جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں بہترین اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا مسئلہ آتا ہے وہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا تو بس اسی لئے جو ہے میں تھوڑی پریشان بھی تھی کہ امی کو وہاں سے واپس آنا پڑا جبکہ مجھے یہ تھا کہ امی ابھی ہمارے پاس رہیں اور بڑی ایت ہمارے ساتھ کریں اور پھر واپس آئیں لیکن اللہ کو کچھ اوری منظور ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور اور یہ میں نے بچوں کے کپڑے لیے تھے ایک جنت کا تھا سوٹ احمد احسن کی شلواریں کمیزیں ہیں اور کچھ میں نے انسیت سوٹ لیے تھے اور کچھ ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو بس یہ میں جتنا بھی پیکنگ میں نے کہا ہو سکتی ہے وہ ابھی کرلوں اس کے بعد پھر جو ہے نا جیسے جیسے آتی جائیں گی چیزیں رکھوں گے بہت سارا سمان ہے یہاں سے آتے ہوئے بھی سمان اور وہاں سے پھر جاتے ہوئے بھی سمان کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے ہر دفعہ نا تو بس یہ تھا چھوٹا سا فلوگ اور یہ تھی جی انفرمیشن کہ امی کیوں پاکستانوں حافظ آ رہے ہیں تو یہ ایشو بنا جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑ رہا ہے تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گئے ملتے ہیں کل نیکس فلوگ میں تب تک اللہ حافظ